اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں آج میں آپ کے ساتھ چیکن چیز رنگ سموسا کے ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت اچھی ریسپی ہے آپ اس کو بہت سمپل طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے اس کے انگریڈینٹ سے پہلے وہ دیکھتے ہیں چار کپ میں نے مہدے کے لیے چمچ میں نے زیزہ لیا جس کا میں نے بھون لیا تھا اس کے شبو بہت اچھی ہوتی ہے اور فلیور کو انہینس کر دیتی ہے ایک تیسپون نمک لیں گے دو ٹیبل سپون میں نے گھی لیا ہے اور دو ہی ٹیبل سپون ہوئی لیں گے پانی لیں گے ہس بے ضرورت دو ٹیبل سپون میں نے نمک ڈال لیا اس کے اندر زیدہ ڈال لیا ہے گھی ڈال دیں گے اس کے اندر آپ نے ایک دم سے پانی اس کے اندر نہیں ڈالنا آپ اسٹا اسٹا کر کے ڈالیں آپ کی ڈال جہاں وہ زیادہ سکت بھی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونی چاہیے زیادہ آپ سکتی رکھیں کیونکہ جب آپ اس کو سیٹھ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اگر یہ پتلی ہوگی تو یہ زیادہ پتلی ہو جائیں گے لیکن ہمیں یہاں پہ میڈیم چاہیے کیونکہ یہ دیکھیں اس طرح کیا آپ کی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی سیٹھ ہونے کے لیے آدے گھنٹے لیے تب تک ہم فیلنگ کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس فیلنگ سے آپ کافی چیزیں بنا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ سموزے بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ مینی سموزے بنا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ سینڈوش بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ چکن لے لیا ہے پہلے میں آپ کو یہ انڈیویٹ بتا دیتی ہوں ادہ کلو چکن تھا جس کو میں نے بوئل کر کے شرد کر لیا ہے چار میڈیم سائز کے آلو ہیں جن کو میں نے بوئل کر کے میش کر لیا بہت زیادہ میشی نہیں ہے یہ ایک تیب سپنگ میں نے پیسی ویلال مشھ لیا ہے نمک لیں گے اس بے ضرورت اور ایک تیب سپنگ میں نے لیا کالے مشھ ایک تیب سپنگ خوش دنیا لیں گے پیسا ہوا ایک میڈیم سائز کی پیازہ جس کو میں نے ایسے کاٹ لیا ہے اور زیرہ لیں گے ایک ٹیل سپنگ دو میچھے لیں گے ہری اور تھوڑا سپ ادینا لیں گے سب سے پہلے پین میں اویل ڈال دیں گے ہم اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاس جال دیں گے پیاس کو میں نے بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا جس نے ہم نے اس کو سوف کرنا ہے اگر ہم اس کو بہت زیادہ ڈاک کر دیں گے تو جو ہماری فیلنگ ہوگی وہ بلیک ہو جائے گی دیکھیں میں اس کو کر رہی ہوں پیاس جو ہے وہ ہمارے ہو گئے اب میں اس کے اندر چکن ڈال دوں گی اس کو فرائے کر لیں گے اچھی طرح پہلے ہم اچھ طرح سو چکا بہنے فرائتے ہیں گے جز خندر سپایشی دیگر نہیں ہم نکتا موسیقی اٹھترا سوز کے بہنے فرائے لنگیز گندر سپایشی دیگر دیں گے ام لگ موسیقی موسیقی یہ دیکھیں سارے سپائسی زیادہ ہو گئے سکنراب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہمیں سکنراب پوٹیٹو ڈال لیں گے میش مکس کرنے کے بعد ہمیں سکنراب پوٹیٹو ڈال لیں گے مکس کرنے کے بعد ہمیں سکنراب پوٹیٹو ڈال لیں گے ہمیں سکنراب پوٹیٹو ڈال لیں گے موسے کی فیلم کے لئے ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک تو چیز اور دوسری فیلم جو میں ابھی آپ کو بتا دیتی سٹفنگ کے لئے سوری اس جو میں نے آپ کو دکھائی تھی آپ بہت سے چیتر نہ سکتے ہیں دو ٹیبل سپن میں نے میجا لیا اور دو ٹیبل سپن تک پانی دیا کہ میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور اس کا تھوڑا سی بیشتری بنالوں گی یہ بیوز کریں گے ہم اس موسے کو بن کرنے کے لیے اب کچھ بھی ایسے کر رہے ہیں سموسہ بنا رہا یا کوئی بھی ایسے چیز جس کو آپ نے چپکانے آپ اس کو اس سے چپکا سکتے ہیں اور یہ میں نے جو دو ہے وہ نکال لیا اور اس کو دو ہی سمیلی وائٹ کر دیا ہے اب میں اس کے پیڑے بنا لوں گی دیکھیں تقریباً نو پیڑے بن گئے ہیں اس کے اپنے سے ہٹے کے اگر آپ اسے تھوڑا چھوٹا بنانا چاہتے ہیں تو اب اسے تھوڑا چھوٹا کر لیں پہلے ایک روٹی بھیل لے آپ یہاں سے آپ کا تھوڑا دیکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوئی بھی سٹیپ میس کرنے گے تو اس کی شیپ خراب ہو جائے گی دیکھیں اچھی طرح سے ہم لگا لیں گے پہلے جدر اس کے بعد ہم اس کے پر چیز رکھیں چیز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھیں اور آپ کو جون سے پندہ آپ کو اس کو اس طرح سے بن کریں گے ہم لوگ ایک اور سٹاک کر لیں ادھر اس طرح سے کر لیا اگر یہ ہمارا تھوڑا لگیا آپ کو تو آپ اس کو دوبارہ سے بیل سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں میں نے بھی بیل دیا تھا کہ تھوڑا سا اور بڑا وجہ ہے دیکھیں 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 پورا نہیں کٹنا ہم نے نیچے تک تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ لیں یہ اس طرح سے بنائیں دیکھیں دیکھیں اس کو اس طرح سے کرتے جائے دیکھیں ساتھ میں اس کو تھوڑا بڑا بھی کرتے جائے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کو گول گول کر دیں گے یہ دیکھیں ہو گیا اب ہم نے اس کے کنارے ہیں اگر ہم لگائیں گے جو پیسٹی میں نے آپ کو بنانے سے گیا تھوڑی زیادہ پلائے کر دیں دیکھیں دیکھیں رنگ کی طرح سارے بنالیں گے ہم لوگ اس طرح سارے بنالیں گے اور پھر اس پر فرائے کر دیں گے اس کو میں ڈیپ فرائے کروں گی سارے ڈال دیں گے جتنی سپیس ہے آپ کے پاس اپنی دالیں اور ایک چیز کا اپنی خیال رکھنے کے آپ نے اس کو بلکل لو فلیم بھی دیکھیں ابھی میں نے بہت زیادہ گرم نہیں کیا اس کو اگر آپ گرم کر دیں گے تو یہ اوپر سے جل جائے اور اندر سے بلکل بھی نہیں پکے گا آپ اس کو لو فلیم پہ پہلے پکائیں جب اس کا کلر دینا آپ اس کو تو میڈیم سے ہائی کی طرف کرنا ہے کیونکہ اندر سے تو پک جائے گا بس ہم اس کو کلر دینا ہوگا کیونکہ آپ نے بھی دیکھا جیسے ہم نے اس کو فولڈ کیا تھا اس کے اندر کافی زیادہ رول ہوا تھا تو جو اندر والی چیز ہوتی اس کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے دیکھیں تقریباً دس منٹ میں اچھی طرح سے پک گئے اور ان کا کلر بھی بہت اچھا ہویا یہ ہوتا آپ کو یہ بہت اچھا لگی ہوں گے اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہی تھی کہ دیکھیں میں نے اسی فیلنگ کے ساتھ ایک اور چیز بھی بنائی اس کو پہلے کھوڑ کے دکھا دیتی میں آپ کو دیکھیں اندر تک پک گیا چیز ہماری منٹ ہوگی ہے اسی کے ساتھ اسی فیلنگ کے ساتھ میں نے چیز بول بھی بنا لیا تھے سیمپل میں نے ان کو رول کیا اندر چیز ٹاف کی اور انڈر بریڈ کرمز لگا کے فرائی تھی آپ کو یہ ریسپیر اچھی لگے ہوں گے اللہ حافظ